ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل بائیوگرافیز کیو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کو دنیا کے دو لیجنڈز کے زندگی کے حقائق کے بارے میں بتائیں گے سلطان راہی اور ستو موسیوالا ان دونوں کے بارے میں کون نہیں جانتا ایک پاکستان کے لیجنڈ ہیں اور دوسرے بھارت کے لیکن بہت کم لوگ ان کی زندگی کے بارے میں جڑے ہوئے حقائق کے بارے میں جانتے ہیں سدو موسیوالا جن کی گائیکی کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی لوگوں نے سدو کی ایکٹنگ کی بجائے ان کی گائیکی کو بہت پسند کیا اور دوسری جانب سلطان راہی فلم انڈرسٹری میں ایک لکار بننے آئے تھے لیکن گانے کی بجائے ان کی ایکٹنگ کو بہت سراہا گیا اور وہ پاکستان کی فلم انڈرسٹری کے بے تاج بادشاہ بن گئے پوری دنیا میں ان دونوں لیجنڈز کے بے تہاشا فینز ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کو بے رہمی سے قتل کر دیا گیا ان دونوں روشن ستاروں کو ایک جیسی سازش کے تحت پجھا دیا گیا ان دونوں کے قتل کے پیچھے کیا راز ہیں وہ ہم آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے سدو موسیوالا جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی ایک گاڑی کا ٹائر پینچر تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے گارز کو ساتھ نہیں لے جا پاتے اور دوسری جانب سلطان راہی کی گاڑی کا ٹائر پینچر ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی گاڑیوں کو ایسی جگہ ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے نکلنا مشکل تھا دونوں کی گاڑیوں پر گولیاں بھرسائی گئیں اور بے دردی سے ان دونوں کا قتل کر دیا گیا ان دونوں کے قاتل اس وقت تک فرار نہ ہوئے جب تک انہوں نے یہ تسلی نہ کر لی کہ وہ اپنے مقصد میں کام جاب ہو چکے ہیں ان دونوں کے قتل کے لیے ایک جیسی منصوبہ بندی کی گئی صدو موسے والا کو جان لیوہ دھمگیاں ملتی تھی اور سلطان راہی بھی ایسی دھمکیوں سے پریشان تھے لیکن ان دھمکیوں کے باوجود دونوں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے سلطان راہی سالوں تک اپنے مداہوں کی دلوں کی دھڑکن رہے دوسری طرف سدو موسے والا بہت کم عمر میں ہی لاکھوں دلوں کی آواز بن گئے سلطان راہی کے جیسی آج تک کوئی اداکاری نہ کر پایا اور سدو جیسی کاہکی کو آج تک کوئی مات نہ دے سکا یہ دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت سادہ تھے اور لوگوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے تھے اتنی شہرت ہونے کے باوجود دونوں لیجنڈز بہ آسانی لوگوں میں گھل مل جاتے تھے سلطان راہی کی موت کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری میں جو خلا آیا وہ آج تک پورا نہ ہو سکا اور سدو موسیوالا کی موت بھی بھارت کی گائیکی کی دنیا میں بہت بڑا خلا ہے ان دونوں لیجنڈز کی آخری رسومات میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور دھاڑے مار کر روتے ہوئے اپنے لیجنڈز کو الویدا کیا سلطان راہی اور سدو موسیوالا جب تک زندہ رہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن رہے موسیقی سلطان راہی اداکاری کے سلطان تھے اور سدو کے دلوں کو گرما دینے والے گانے لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کرتے تھے سلطان راہی کے قتل کے بعد ان کی پچاس سے زائد فلمیں انڈر پروڈیکشن تھیں جو کہ ان کے جانے کے بعد ریلیز کی گئی اور سالوں تک سینما گھروں کی زینت رہی اور دوسری جانب سدو کے بہت سے گانے ریکارڈڈ ہیں جو اب ان کے جانے کے بعد ریلیز کیے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں سدو اور سلطان جب تک زندہ رہے اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر راج کرتے رہے اور ان دونوں کے بچھڑنے کے بعد ان کے مداہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سدو کا مجسمہ ان کے گاؤں موسیٰ میں بنایا اور سلطان راہی کا مجسمہ لندن کے میوزیم میں موجود ہے اور ان دونوں لیجنڈز کی موت دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے سلطان راہی کا گنٹاسا ان کی پہچان تھا اور سدو موسیٰ والا کی تھپی ان کی شان تھی جس کو دیکھ کر لوگ آج بھی تڑپتے ہیں اور اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں سلطان راہی کے قتل کا معاملہ آج تک حل نہ ہو سکا دیکھتے ہیں سدو موسیٰ والے کے قتل کا معاملہ کب تک حل ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اپنی پسندت شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل بائیوگرافیز گیو کو سبسکرائب کریں موسیقی